بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پردیشیوں کے لیے ہے جی بیسکلی ہماری ویڈیو ہوتی ہی پردیشیوں کے لیے ہیں لیکن یہ جو نیوز ہوتی ہے یہ ویڈیو میں یہ بولتا ہوں ایک مثال کا طور پر ایک بھائی کو اگر ایک بھائی کا پانچ سات سو ریال بھی بجے پانچ سات سو ریال بجے کنفرم ہے بچتا ہے اور دوسری بات کیسے بچتا ہے آپ کو بتا جاتا ہوں میں اور دوسری بات یار میں بولتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی پرتیشی بھائی کسی بھی وجہ سے اگر جیل گیا ہو گیا سعودیہ بات کر رہا ہوں میں پاکستان کی نہیں پاکستان میں تو بس اللہ بچائے اچھا سعودیہ جیل گیا ہو گیا کسی بھی وجہ سے میں دو دفعہ گیا ہوں جی آپ کو چلو شورٹ سا یہ بتا دوں میں ایک دفعہ میں بکیگ میں پکڑا گیا بکیگ شہر دمام کے نزدی کا خوبتہ آرامکو کا تو وہاں پر پکڑا گیا میں اور وہ بڑی کریت ہی ہم نے روڈ کے اوپر چلا دی وہ پکڑ کر لے گا کہ اس کو روڈ کے اوپر اللہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں تا آپ گورو کا شہر ہے تو بہتر گھنٹ جیل ہوئی بات میں سعودیہ ہمیں لے گیا چند گھنٹوں کے بعد جان چھوڑ گی اچھا دوسری دفعہ مدینہال مناورہ میں پکڑا گیا اس طرح میرا اکام ایکسپائر تھا اکام ایکسپائر کی صورت میں پکڑا گیا اور جیل میں جو حالات میں نے دیکھے نا یار بس چھوڑیں آپ اچھا یہ بات اس لیے کر رہا تھا کہ اگر ایک تو پانچ سات سو ریال ہمارے بجے نمبر دو کہ اگر کوئی بندہ جیل سے بج جائے مثال کا طور پر ایک بندہ بھائی سعودیہ سے ڈیپورٹ ہوتا ہے جیل کے رستے جیل میں دس پندرہ دن بیس دن یا شاید اس کچھ ماں گزارنے پڑ جائیں یہ تو بھائی شوٹتوں کو کنفرم ہے کسی اور کو نہیں اور اس کے بعد وہ پاکستان اس کو ڈیپورٹ کریں تو اس بچاری کی کیا حالت ہوگی اتنے دن جیل میں گزارنے کے بعد ہاں ایک بندہ اس کا بھی حالانکہ ایک آم ایکسپائر ہے یا حروب ہے لیکن وہ بہ عزت طریقے سے جا رہا ہے یعنی کہ اپنی ٹکڑ لے کر اپنی بیری بچوں کے لیے سمان وغیرہ لے کر بقاعدہ جہاز کی ٹکڑ لے کر ائرپورٹ کے اوپر اتر کر جا رہا ہے ایک بندہ وہ ہے یا دونوں میں ڈیفرنٹ تو ہوا نا پھر تو میں اس لیے بولتا ہوں کہ رستہ وہ پکڑیں جو آپ کو بیسٹ ہے جو آپ میں بولتا ہوں آپ باعزت طریقے سے جائیں خوش خوش جائیں گھر تو جیل کے رستے بارا بھاگی جو بھائی جاتے ہیں یا اس رستے سے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یا آؤٹ پاس بنا کر وہ بھائی دوبارہ سعودی ریبیہ ابھی آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے کیا معاملات ہیں اس کے مطلق بہت سے بھائی پوچھتے ہیں تو ویٹس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ مزید اس کے اوپر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا یہ نیوز کے مطلق آتی ہیں اگر آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے حروب ہے پاسپورٹ رینو کروانا ہے یا شنافتی کارڈ بنوانا ہے آپ کا شنافتی کارڈ ایکسپائر ہوگا ہے شنافتی کارڈ ایکسپائر ہے آپ کا پاسپورٹ نہیں بنے گا پاسپورٹ نہیں بنے گا آپ کا اکامہ رینیو نہیں ہوگا یہ میں آپ کو کلیر کر دوں تو اگر ان میں سے کوئی مسئلہ ہے اچھا کمپنی مگر آپ کی سلری ٹیمشن نہیں لے رہی آپ پھر بھی ان سے مل سکتے ہیں اچھا آپ کمپنی سے بھاگ گئے ہیں اکامہ ایکسپائر تھا کمپنی پیچھے سے کچھ بھی نہیں کر سکتی یہ بھی آپ کو کلیر کر دوں میں لیکن ابھی آپ گھر جانا چاہتے ہیں اس لیے پھر بھی ان سے مل سکتے ہیں آپ نکل کفالہ لینا چاہتے ہیں تو پھر بیسٹ یہ ہے چلو آپ پھر سفر مت کیجئے گا ان کے پاس میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نکل کفالہ لینا چاہتے ہیں کمپنی مگرہ سے بھاگ گئے ہیں یا ایک ایکسپائر ہے تو آپ خود بھائی اپنا نکل کفالہ لے سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی کفیل ٹوٹے اس کو ساتھ لے کر مکتب ایمبر جوازہ دکا روح کریں وہاں پر آپ کے معاملہ جتنے نہیں ہے مکفیل خود ہی سیدھے کر لے گا بارہل کسی نئے بندے سے بات کریں گے تو آپ کو طریقہ کا مکمل تفصیل سے سمجھا دے گا نئے بندے سے مراد یہ ہے کسی سعودی سے اچھا ہے بارہل جی نیوز ابھی ساتھ میں میں اس طرف ہی ہے اس طرف آپ کو دکھا رہا ہوں میں اس میں لکھا ہوئے کانسلر ٹیم وزیٹ خمیس مشید اچھا میں پڑھ رہا تھا بھی یہ جو ٹیم آ رکھی ہے جنرل آف پاکستان جدہ جدہ کی ٹیم آ رہی ہے یعنی کہ خمیس مشید تک پاکستان کونسلٹ جدہ کی ٹیم آتی ہے اس سے آگے یعنی کہ دماغ والی سائر پھر آپ بورے دوسری جو سائیڈیں ہیں بکیک وغیرہ والی تو پھر وہ ریاض کی ٹیم جاتی ہے باقی ان علاقوں تک جزان نجران خمیس مشید تک بھائی جدہ کی ٹیم میں جاتی ہیں اچھا پہلال جی نیچے ٹائم ٹیبل ٹائم ٹیبل آپ ان سے مل سکتے ہیں اکام ایکس پیر حروب پاسپورٹ رینو کروانا ہے اسرافی کا رینو کروانا ہے یہ کوئی بھی مسئلہ ہے ٹھیک ہے اچھا ٹائم ٹیبل آپ کو ان کا بہت بتا دوں یہ بھائی ٹوانٹی تھری ٹیس فیبریری کو دوہزار چوبیس یعنی کہ یہ ہی ٹیس ٹی کو آ رہے ہیں جھومے والے دن ٹھیک ہے اور ان کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں میں صبح ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے آرہ بجے تک ہے اینڈ ڈھائی بجے سے لے کر یہ پانچ بجے تک بیٹھیں گے کدھر بیٹھیں گے سن لے البکرہ سوری البرکہ حال نیو ٹریفک پولیس بہائنڈ دی بلدی آفیس اور نیر نیر لکھا ہو مٹرنٹی آسپیٹل سوری تو بہرہ وہی اس کا اینڈ ڈریس ڈائی البرکہ حال نیو ٹریفک پولیس بہائنڈ دی بلدی آفیس آپ کسی بھی ٹیکسی بیٹھیں گے وہ آپ کو یہاں پر لے جائے گا خمیش مشیط میں تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے اکامیک صورت میں آپ نے گھر جانا ہے خروج لگوانا ہے آؤٹ پاس بنانا ہے حروب کی صورت میں یہاں پاسپورٹ رینیو کروانا ہے تو بھائی آپ ان سے مل سکتے ہیں نہ کہ آپ خمیش مشیط سے قرائے لگا کر ریاض جائیں یا جدہ جائیں تو بھائی آپ خود ہی سمجھ دا رہیں کہ وہ چار پانس سو سات سو ریال اس کے اوپر کے خرطہ ہو جگہ آپ کا اور کام وہی ہے جو آپ کا گھر بیٹھے یہاں پر ہو جائے